کون کس کا منتظر ہے یعنی کون کس کے لیے انتظار کر رہا ہے اس ویڈیو میں چند قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں جیسے زیادہ کھانے والا بیماری کا منتظر ہے جو آدمی حد سے زیادہ کھاتا ہے بہت زیادہ کھانے پینے پہ دھیان دیتا ہے جتنے کھانے کی طاقت ہے اس سے زیادہ کھاتا ہے لہٰذا وہ آدمی بیماری کا انتظار کر رہا ہے یعنی بہت جلد بیمار ہونے والا ہے بیماری کو دعوت دینے والا ہے بیماری کے قریب پہنچنے والا ہے اسی طرح چغل خوری کرنے والا زلط ہونے کا زلیل اور خار ہونے کا یعنی اپنی عزت برباد کرنے کا منتظر ہے جو آدمی چغلی کرتا ہے جو آدمی ادھر ادھر کی باتیں ایک کے سامنے دوسرے کی باتیں کرتا ہے اس کے سامنے اس کی برائی اس کے سامنے اس کی برائی تو یاد رکھیں ایسا آدمی زلیل ہونے کا انتظار کر رہا ہے یعنی بہت جلد قریب ہے کہ وہ آدمی زلیل اور خار ہوگا اپنی عزت کو برباد کر دے گا اسی طرح ماں باپ کا نافرمان اپنی اولاد کی نافرمانی کا اسی طرح مفلسی کا یعنی دونوں باتیں ہیں ایک تو اپنی اولاد کی جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو فرمابرداری نہیں کرتا ہو تو بہت قریب وقت ایسا ہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ نافرمانی کرے گی یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہوتا ہے ایسا ہوا ہے دیکھا گیا ہے اسی طرح وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے مفلسی کا بھی بہت قریب ہے غریب ہونے کے غربت کے بھی قریب پہنچنے والا ہے اسی طرح خسر یعنی ساس اور سسر سے اچھا برتاؤنے کرنے والا اپنے داماد کا منتظر ہے یعنی اس کا بھی داماد اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرے گا یہ جیسے اپنے ساس سسر کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے اور یہ وقت بہت قریب ہے میں نے کہا منتظر ہے اسی طرح ظلم کرنے والا اپنی ہلاکت کا یہ تو اللہ کا نظام ہے جو ظلم کرتا ہے بہت قریب قریب ٹائم ایسا ہے کہ وہ زلیل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ہلاکت کو دیکھے گا وہ برباد ہوگا وہ نیست و نابود ہوگا بہت قریب ٹائم ہے اس کے لئے اسی طرح پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا بہت جلد اللہ کے عذاب میں اللہ کے قہر میں اللہ کی پکڑ میں آنے کے قریب قریب ہے اسی لئے یہ لوگ منتظر ہیں ان لوگوں کے ان کاموں کے منتظر ہیں جو میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اللہ تعالی ہمیں اللہ کو ناراض کرنے سے بچائے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے آمین یا رب العالمین